السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں ایک ایسی دعا ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے کے بعد ہر کسی کی دعا قبول ہوگی دعا قبول کرانے کا یہ ایک بہترین وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی دعا کرے جب بھی اللہ پاک سے کوئی چیز مانگے تو اللہ پاک فوراً اس کی دعا کو قبول کرے تو جو شخص بھی کوئی چیز کوئی دعا مانگے تو اس سے پہلے اس دعا کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سات مرتبہ پڑھ لے اس کے بعد کوئی دعا مانگے تو انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی تو سب سے پہلے آپ اس دعا کو سن لیجئے اسکرین پر دیکھ بھی لیجئے اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تفعیمونی وانت تسطینی وانت تومیتونی وانت تحگینی اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور تو ہی مجھے ہدایت دیتا ہے تو ہی مجھے کھلاتا پلاتا رہے اور تو ہی مجھے مارتا رہے اور تو ہی مجھے زندگی اتا کرتا ہے تو یہ دعا تھی اس دعا کی بہت ساری فضیلتیں ہیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سمورہ ابن جندو رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مرتبہ سنا اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کئی مرتبہ سنا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ہاں ضرور سنائیے تو حضرت سمورہ ابن جندو رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا سنائی اور یہ فرمایا کہ اس دعا کو جو شخص بھی ستب و شام سات مرتبہ پڑھے گا اللہ فاتھ اس کی دعا ہمیشہ قبول فرمائے گا اسی طرح حضرت سمورہ بن جنتب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات کیا تو میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسی دعا نہ بتا دوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنا اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ سنا اسی طرح حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ سنا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ جی ہاں ضرور سنا یہ تو جب میں نے یہ دعا آپ کو سنایا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرے ماں باپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو یہ وہی دعا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو ان کے سوال کو پورا کیا کرتے تھے میرے دوستو یہ وہ دعا ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے تو ہم میں سے جو شخص بھی یہ چاہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اپنی دعا سے پہلے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے یہ وہی دعا ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھ کرتے تھے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ عطا بھی کیا کرتے تھے تو اگر بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے تاکہ ہر کسی کو فائدہ ہو اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں